بسم اللہ الرحمن الرحیم ہورٹیکلچر ٹیننگ انسٹیٹوٹ پتوکی کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہو اپرار ہو سین دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ ہے ڈسپرین کے اوپر کہ ڈسپرین کے پودوں کیا بیننفیٹس ہوتے ہیں کیا نقصانات ہوتے ہیں آپ نے مختلف ویڈیوز دیکھیں ہوں گی جس میں ڈسپرین کے فائدے دکھائے گئے ہیں اب میں آج آپ کو اس کے فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی بتاؤں گا پودوں کے حوالے سے تو اگر یہ میری ویڈیو کوئی نرسی والے حضرات باغبان کارکھار حضرات دیکھ رہے ہیں تو وہ اسکیپ آؤٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان سے ریلیٹر نہیں ہے اگر وہ یہاں پر رکنا بھی چاہیں تو ایک انفرمیشن ہے جو وہ گین کریں گے تو آج کی میری ویڈیو ہے یہ ہے خصوصا ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں میں پودے رکھتے ہیں گارڈنر ہیں گھروں میں پودوں کو لش گین دیکھنا چاہتے ہیں ایورگین گین دیکھنا چاہتے ہیں جو مختلف قسم کے کیمیکلز تو نہیں خرید کے لاسکتے جس طرح کے ذمہ دار حضرات اور نرسی والے حضرات خرید کے لے کے آتے ہیں اپنی فصلوں کے لیے اور نرسریوں کے لیے تو یہ سیمپل چھوٹا سا ہیک ہے ڈسپرین کا جو کہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور بلکہ آپ تو اس سے آشنا ہی ہوں گے پھر بھی بتا سکتا ہوں کہ میڈیکل سٹور سے یا آپ کے قریبی جنرل سٹور سے آپ کو ایزیلی دو چار اوپے میں مل سکتی ہے تو سر اس کے پانچ میجر بینیفٹس ہیں ڈسپرین کے نمبر ایک یہ کیا کرتا ہے سیڈ جرمیلیشن اگر آپ اپنے گھر میں کوئی سبزیوں کے یا مختلف اقسام کے دوسرے تیسرے سیڈ لگا رہے ہو تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک لٹر وارٹر لینا ہے اس کے اندر آپ نے ایک ٹیبلٹ ڈال لینا ہے ایک لٹر وارٹر کے اندر ایک ٹیبلٹ ایک ٹیبلٹ یہ ساری نہیں ایک ٹیبلٹ آپ نے ڈال لنے کے بعد اس کے اندر آپ کے جو بیج ہوں گے مختلف چیزوں کے اس کو آپ نے رکھ دینا ہے ایک ڈیر گھنٹے کے لیے تو ایک ڈیر گھنٹے کے بعد آپ نکالو اپنے سیڈز کو وہ آپ لگا دو اسے ہوگا کیا یہ سارا پرسیجر کرنے سے آپ کو کیا بینیفٹ ملے گا آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا کہ جو آپ کا سیڈ ایک ہفتے کے اندر جرمی نیٹ ہونا ہوگا وہ چار دن کے اندر جرمی نیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نمبر ایک اس کا جو بینیفٹ ہے جو جرمی نیشن کی جو سپیڈ کو یہ بڑھا دیتا ہے نمبر دو اس کا جو بینیفٹ ہے یہ آپ کے پودو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک لٹر وارٹر کے اندر ون ٹیبلٹ پر لاکر آپ نے پودے کے اوپر آپ نے اس کی کسی شاور کی ملے سے وارٹر کی سپری کر دینا ہے سپری کرنے سے ہوگا کیا سپری کرنے سے یہ ہوگا کہ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ پتہ ہے اس کے اوپر بریک بریک سراخ ہوتے ہیں جن کو ہم سٹو میٹا بولتے ہیں جن کو ہم سٹو میٹا بولتے ہیں سٹو میٹا یہاں سے کیا کرتے ہیں یہاں سے کاربن ڈائیک سائٹ وغیرہ اس طرح کی جو گیسز بغیرہ ہوتی ہیں ان کو جذب کرتے ہیں اور یہاں سے وارٹر بغیرہ بھی جذب کرتا ہے بریک بریک سراخ ہوتے ہیں جن کو ہم سٹو میٹا کو کہتے ہیں جب سٹو میٹا کی سپریے اس کے اوپر ہم کریں گے پودے کے اوپر پودے کے اوپر سپریے کریں گے تو اس سے کیا ہوگا جو آپ کے پودے کے سراخ ہوں گے وہ کھول جائیں گے جو کردوں کو بار کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں یا جن کی مقدار کم رہے جو کی ہوتی ہے جس سے آپ کا جو پودہ ہوگا وہ لاش گرین ہو جائے گا کیونکہ دسپرین ہوتی ہے اس کے اندر سیلسک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے پودے کو گرین رکھنے کے لیے ایک اہم کردار دا کرتا ہے نمبر ایک تو یہ ہو گیا نمبر جو دوسرا اس کا ایفیکٹ ہے وہ آپ جو آپ کے پودے گھروں کے اندر ہیں جو بیمار ہو رہے ہیں جو اچھے سے گروہ اٹھ نہیں کر رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک لیٹر وارٹر کے اندر ایک دسپرین ڈال کے ان کو آپ نے پود کے اندر اس کا جو وارٹر ہونا ہے ڈال دینے اس سے جو آپ کی جتنی بھی روٹ روٹس ہیں یا روٹس کے جو دوسری بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی پودہ آپ کا فریش ہو جائے گا اس کا جو چوتھا میجر اور بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک انٹی فنگل کے طور پر بھی کام کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پودے کو فنگس لگی ہوئی ہے وہ آپ کے پودے کے جو شوٹ سسٹم ہے اس کے اوپر ہے یا جو روٹ سسٹم ہے اس کے اندر ہے آپ اگر شوٹ سسٹم کے اوپر ہے جو وارٹر ہے وہ آپ پودے کو فلڈ کر دیں اسے کیا ہوگا جو پودے کی جڑوں کی بیماریاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی اچھا جی آپ اس کا جو میجر بینفٹ ہے اس کو یہ جو آخری فائدہ میں بتا رہا ہوں یہ نرسی والے حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں جب ہم پودوں کی کلم کاری کرتے ہیں کلم کاری کے اوپر میری ایک ویڈیو یوٹیو پر مجود ہے اگر آپ کلمیں لگانا جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو جی جب آپ کلم کاری کرتے ہو مختلف پودوں کی آپ کلمیں لگاتے ہو تو کلم لگاتے ہوئے یا آپ منی پلانٹ کی کلمیں کہہ رہے ہیں جب آپ کلم لگاتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے جو کلمیں آپ نے کٹی ہیں لگانے کے لیے اس کو آپ نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے دسپرین ملے وارٹر کے اندر رکھ دینی ہے جس سے آپ کی کلموں کو یہ ایک تو انٹی فنگل ہوتا ہے فنگل سے بچائے گا دوسرا یہ روٹنگ ہارمون کے طور پر بھی کام کرتا ہے جو آپ کی جو روٹس ڈیویلپ ہونی ہوں گی ان کو یہ تیز کر دیتا ہے جو روٹس کی مقدار ہوتی ہے ان کو دو گناہ کر دیتا ہے اچھا جی ایک اور اس کا جو میجر بینیفیٹ یہ ہے کہ جب یہ آپ کے پودے کے اندر شامل ہوتی ہے دسپرین تو اس کا جو امیون سسٹم ہے اس کو تیز کر دیتی ہے اس کو بڑھا دیتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے پودے کے اوپر بیماریوں کے اٹیک ہونے ہو موسم کی گرمی کے اٹیک یا سردی کے اٹیک تو ان سے بھی آپ کے پودے کو محفوظ رکھتی ہے یعنی کہ اگر آپ سمپل اس طرح کہہ لیں کہ یہ دسپرین ہے یہ آپ کے پودے کے لیے انڈے کا کام کرے گی جس طرح انسان کے لیے سردی میں انڈا کھاتا ہے آپ کو قوتے مدافع بڑھانے کے لیے آپ نے نرچی گین کرنے کے لیے اس طرح یہ یعنی کہ آپ کے روٹنگ ہارمون کے طور پر بھی کام کرے گی اچھا دوستو یہ تو ہوگے اس کے فوائد اب ہم اس کے جو نقصانات ہیں وہ میں آپ سے شرک کرتا ہوں نقصانات یہ ہیں کہ یہ نہیں کہ آپ کو میں نے یہ سمپل ہیک بتا دیا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر تیسرے چوتھے دن ایک ٹیبلٹ کھولنی ہے ٹیبلٹ آپ نے پودے کو دے دنی ہے جس سے آپ کا پودہ کیا ہوگا یہ جو آپ نے ٹیبلٹ دینی ہے یہ اس کو آپ نے کم پندرہ سے بیس دن کے وقت کے بعد اگر آپ کا پودہ فریش نہیں ہے ہیلتھی نہیں ہے ہیلتھی ہے پلانٹ تو اس کو آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کو دوگے تو وہ جو آپ کا پودہ ہوگا وہ ڈپریس ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ تھی ویڈیو ڈسپرین کے اوپر ہاں ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ جن کو اپنے گھروں کے اندر فریش فلاورز رکھنے کا شوک ہے وہ کہتے ہیں کہ فریش فلاورز کی جو ہماری لائف ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے دوسرے تیسرے دن ہمارے جو پھول ہوتے ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم فریش کی طرح رکھا جائے تو جس جار کے اندر انہوں نے اپنی فلاورز رکھے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے جی اس جار کے اندر تھوڑا سا واتر ڈال کے تو یہ ایک ڈسپرین کی ٹیبلٹ بھی ڈال دینی ہے ٹھیک ہے جس سے کیا ہوگا وہ آپ کے جو پھول ہوں گے ان کی جو شیلف لائف ہوگی وہ زیادہ انکریز ہو جائے گی اور اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ جو منی پلانٹ ہے جو گھروں میں کملے کے اندر لگاتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ گروہ کرتا ہے پتھے چھوڑے چھوڑے کرتا ہے اس کی جو رفتار ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے اس کمپیر ٹو اس منی پلانٹ کے جو ہم نے وارٹر کی بوٹل کے اندر لگایا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی رفتار بھی کم ہوتی ہے وہ بہت جلدی گروہ بھی نہیں کرتا اور وہ ڈیڈ بھی جلدی ہو جاتا ہے تو دوستو اس کے لیے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ نے اس کا وارٹر چینج کرنا ہے ہفتے بعد پندرہ دن بعد جب آپ نے اس کے اندر فریش وارٹر ڈالنا ہے منی پلانٹ کے اندر تب ایک آپ اس کی ڈسپرینٹ کی ٹیبلٹ بھی ایڈ کر دیا کریں جس سے آپ کے جو پودے کو نیوٹنٹس ہوں گے وہ ملتے رہیں گے اور وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا تو دوستو یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو آج ڈسپرینٹ کے اوپر تو اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ میزمان عبرار حسین کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ